السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ہم نے حاضری لی تھی اٹینڈنس لی تھی تو ما شاء اللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے اپنے ایڈریس اپنے بارے میں جب بتایا میں نے سارے کمنٹ پڑھے اور سب کو میں نے ہارٹ بھی کیا ہے بڑی خوشی ہوئی کوئی پونہ سے ہے کوئی پٹنہ سے ہے کوئی دیلی سے کوئی میرٹ سے کوئی مہاراستر سے ما شاء اللہ بہت خوشی ہوئی اور انشاء اللہ نیکس ٹائم میں آپ لوگوں سے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں نے کمنٹ کیا بھائی جتنے بھی لوگ دیکھا کریں کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا کریں تو نیچے بول دیا کریں کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں ہے جیسے ہمارے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ مفتی صاحب جو ہمارا کل کا سبق تھا اس میں قلقلے کے بارے میں نے آپ کو نہیں بتایا قلقلہ قلقلہ یہ ایک فارمولا ہے یہ بھی اور یہ بھی فارمولا ایسا نہیں ہے کیسے معنی بدلتے ہوں بلکہ یہ حسن ہے قرآن میں اگر یہ فارمولا ایپلائی کیا جاتا ہے تو قرآن اور اچھا بن جاتا ہے نکھر جاتا ہے سننے میں مزہ آتا ہے تو اگر آپ اس کو بتانا مجھے ضروری ہے کہ اگر آپ آپ کو اس کا علم تو ہونا چاہیے کم از کم آپ ایپلائی نہ کریں اس کو نہیں پڑ پائیں وہ الگ بات ہے لیکن علم تو ہونا چاہیے تو میں آپ کو آج قلقلہ کے بارے میں بتا رہوں بہت سارے کمنٹ میں نے ایسے بھی پڑھے تھے کہ اچھا جو میں نے ڈونیشن کے لیے کہا تھا ہمارے مدرسے کے لیے اللہ کا شکر ہے دو تین مدرسے چل رہے ہیں اور سارے بچے غریب پڑتے ہیں ہم نے جو بچے خرچے وغیرہ نہیں اٹھا پاتے ہیں ان کا پورا خرچہ ہمارے علماء اکرام اٹھاتے ہیں اور بہت سارے یتیموں اور مسکینوں کے گھر بھی ہیں جن کا پورا خرچہ ہم چلاتے ہیں تو آپ حضرات اگر زکاة دینا چاہتے ہیں تو زکاة بتا کر مجھے کہ اتنے روپے ہم نے زکاة کے دی ہیں تو زکاة کے روپے اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو بالکل بھیج سکتے ہیں پیش نمبر 23 کل ہم نے پیش نمبر 23 پڑھایا تھا اس میں آپ دیکھیں حروف قلقلہ یہ جو اوپر کی تختی بن رہی ہے تختی یعنی جو اوپر اردو لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھیں حروف قلقلہ پانچ ہیں قافتہ باجیم دال یہ پانچ لفظوں کو کہا جاتا ہے قلقلہ حروف قلقلہ حروف یعنی انگلیش میں آپ کہلیں ورڈز حرف یہ سنگولر ہے اور حروف یہ پلورل ہے جیسے کہ ورڈ اور ورڈز تو حرف جو ہے وہ سنگولر ہے اور حروف پلورل ہے اسی طرح سے لفظ سنگولر ہے لفظوں یہ پلورل ہے تو حروف قلقلہ پانچ ہے قافتہ باجیم دال یہ پانچ لفظ جب آتے ہیں تو ان پانچ لفظوں پر اگر جزم لگی ہوئی ہوگی ہے تو یہ جمع کر پڑھے جاتے ہیں ان پانچ لفظوں پر اگر جزم لگی ہوئی ہوگی تو یہ جمع کر پڑھے جاتے ہیں جیسے کل آپ نے پہلی لائن پڑھی حمزہ باز بار اب ایک تو آپ یہ ایسے پڑھیں حمزہ باز بار اب تو باقی آواز وہیں کہ وہیں دب گئی لیکن چونکہ یہ باجو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے قاف تا باجیم دال تو اس پر جزم لگی ہوگی تو یہ جمع کر پڑھ جائے گا اب اس طرح سے اب حمزہ باز بار اب حمزہ باز ایب جیم باز بار جب اس طرح سے تو اس کو کہا جاتا ہے قلقلہ حروف قلقلہ پانچ ہیں قاف تا باجیم دال ان پانچ لفظوں پر جب بھی جزم لگ کے آ رہی ہوگی تو یہ تھوڑا سا ہارڈ پڑھے جائیں گے سختی کے ساتھ پڑھ جائیں گے جیسے کہ بج باجیم زبر بج ایک ہے آپ اس کو ایسے پڑھیں باجیم زبر بج باجیم زبر بج کوئی یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ ذرا امدہ طریقہ ہے باجیم زبر بج اس طرح سے یعنی یہ پانچ لفظوں پر جب جزم لگی ہوگی تو ہارڈنیس کے ساتھ پڑھ جائیں گی یعنی ان کو ہرڈ کر کے پڑھ جائے گا تھوڑا سا جمع کے دواؤ ڈال کر اس کو کہا جاتا ہے قلقلہ تو امید کرتا ہوں یہ چیز سمجھ آگئے ہوگی نہیں سمجھ آ رہی کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھی آپ ابھی آپ جتنا سمجھ میں آ رہا ہے نو پرابلم ہو کے سمجھتے رہے یہ کنفیوز نہ ہو کہ آپ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ پریشانی ہیں کوئی دکھت نہیں ہے دل نہیں لگ رہا تب بھی لگائی ہے اور جتنا سمجھ میں آ رہا ہے کوئی ایک دم سے کوئی بھی پڑھنا نہیں سیکھتا ہے سب دیرے دیرے سیکھتے ہیں کوئی بھی آسمان سے پڑھ کر تو نہیں آتا ہے ٹائم لگتا ہے بس فرق اتنا ہے کوئی ایک بار میں سمجھ جاتا ہے کوئی دو بار میں سمجھ جاتا ہے کوئی تیر بار میں لیکن سمجھتے سویں نیکسٹ ہمارا آج کا سبق دیکھیں پیش نمبر ٹینٹی فور پر پیش نمبر ٹینٹی فور تو میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ جس لفظ پر بھی جذم لگی ہوتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں نون پر جذم لگی ہوگی تو نون ساکن کہیں گے با پر لگی ہوگی تو با ساکن کہیں گے اسی طرح سے تا پر لگی ہوگی تو تا ساکن کہیں گے تو جذم والے حرفوں کو ساکن کہتے ہیں جذم والے حرفوں کو ساکن کہتے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں جس لفظ پر بھی جذم لگی ہوگی اس کو ساکن کہیں گے اچھا ایک کوشن میرے اور ذہن میں آیا کسی بھائی نے کہا تھا کہ حمزہ علف پر جب زبر وغیرہ لگ جاتا ہے تو وہ حمزہ کیوں کہلاتا ہے تو بھائی وہ حمزہ اس لئے کہلاتا ہے کیونکہ یہی اصل میں وہ حمزہ ہی ہے کیونکہ دیکھیں دکت کہاں آئے گی علف علف زبر آ تو آپ پڑھیں گے نہیں حمزہ علف زبر آ ہی پڑھیں گے اسی لئے اس کو حمزہ پڑھایا جاتا ہے آگے چل کے جہاں بھی آپ پڑھیں گے نا حمزہ علف زبر آ تو اگر اس کو ایسے علف علف زبر آ تو نہیں پڑھیں گے نہیں اسی وجہ سے وہ حمزہ کہلاتا ہے اور عربی کے اعتبار سے الف ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو بلکل خالی ہوتا ہے عربی کے اکورڈنگ جب بھی اس کو پر کچھ لفظ زبر زیر پیش لگ جائے گا تو وہ حمزہ بن جائے گا دیکھیں پہلی لائن کا پہلا لفظ اچھا ایک چیز اور یہ بھی سمجھ لیں حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے حمزہ کے اوپر حمزہ ساکنہ آپ سمجھ گئے ساکن کے اس کو کہیں گے جزم لگ رہی ہوگی تو ساکن کہیں گے جس لفظ پر بھی جزم لگ رہی ہوگی تو اس کو ساکن کہیں گے حمزہ کی اوپر جزم لگ رہی ہوگی تو وہ حمزہ ساکنہ بن جاتا ہے اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے وہ میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا پہلی لائن دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا لفظ یہ یعنی پڑھی جائے گی کیونکہ آگے اوپر جزم نہیں لگ رہی ہے ہمیشہ کوئی بھی لفظ ملا کے پیچھے والے لفظ سے جب ہی پڑھا جائے گا جب اس لفظ پر جزم لگ رہی ہوگی اگر جزم نہیں لگ رہی ہے اگر جزم نہیں لگ رہی ہے تو وہ لفظ ملا کر نہیں پڑھا جائے گا تیسرا لفظ دیکھیں شین کے آواز میں شاہ نکلتا ہے تو شاہ جس پہ نکتے لگ رہے ہوتے ہیں اس پہ شاہ کی آواز نکلتی ہے اور جس پہ نکتے نہیں لگ رہے ہوتے اس پہ سا کی آواز نکلتی ہے تو یہاں نکتے لگ رہے ہیں اسی لئے ہم اس کو ایزلی زبان میں کہہ سکتے ہیں ایزی طور پر بڑی چین دوسری لائن دیکھیں دوسری لائن دیکھیں دوسری لفظ دیکھیں اب دیکھیں یہاں نون ساکن ہے نا نون ساکن کیونکہ نون پر جزم لگ رہی ہے تو یہ کہلائے گا نون ساکن نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے قاف قاف کس میں سے آتا ہے آپ ذرا مائنڈ پر زور ڈالیں حروف حلقی میں سے حروف اقفہ میں سے تو حروف حلقی چھے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا تو اس میں سے تو آ نہیں رہا ہے تو حروف اقفہ میں سے ہاں ڈیفنٹلی ہے تو نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے تو ہم یہاں اقفہ کریں گے یان قلب یان قلب اور اقفہ کا بہترین طریقہ ہے کہ زبان تالو سے نہیں لگنا چاہیے یان قلب اس طرح سے انگ کی آواز کے ساتھ تیسرا لفظ دیکھیں چوتہ کوشش کریں گے تو نکلے گا تیسری لائن دیکھیں عین کی آواز بھی حلق سے نکلتی ہے دوسرا لفظ دیکھیں سین پیش سو پازرتی سوطی حاتہ زبر حد سوطی حد سوطی حد پڑی ہا ہے اور طا ہے تیسرا لفظ دیکھیں یا پیش یو واؤ سین زبر وس یو وس واؤ زیر وی یو وس وی سین پیش سو یو وس وی سو چوتہ لفظ یا سین پیش یوس قاب واؤ زبر قو یوس قو نون زبرنا یوس قو تو یہ تین لائنیں ہیں اس کی پریکٹس کریں گے آپ تو انشاءاللہ آ دیری دیری آ جائے گا سمجھ گئے آپ میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں جزم جس لفظ پر بھی لگی ہوتی ہے تو وہ لفظ کہلاتا ہے ساکن نون پر جزم لگی ہوگی تو نون ساکن کہیں گے با پر لگی ہوگی تو با ساکن کہیں گے تا پر لگی ہوگی تو تا ساکن کہیں گے ٹھیک ہے حمزہ ساکنہ کون سا کہلائے گا حمزہ کے اوپر جزم لگی ہوگی تو وہ حمزہ ساکن کہلائے گا فرق اتنا ہے کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے بس آپ اتنا یاد رکھ لیں آگے جب آئے گی یہ چیزیں تو میں آپ کو بلکل بتاؤں گا تو بھئی یہ رہی آج ہم نے تین لائنیں آپ کو پڑھائی ہیں کل انشاءاللہ نیچے تک پورا پڑھا دیں گے کوئی چیز ہمارے بھائیوں کے بہنوں کے نئی سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو اللہ تعالی نے مجھے ظاہر اللہ تعالی نے دنیا دارالعصباب رکھی ہے اللہ تعالی نے اگر یہ دیا ہوتا کہ جس کا پاس جتنا علم ہے وہ دے دیں سب کو تو میں بخدا کہہ رہا ہوں کہ میں ایک پانی کی بوتل میں اپنا سارا علم گھول گھول کے اپنے تمام ہی دیکھنے والوں کو پلا دیتا ہے میری خواہش ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کریں اپنی آخرت بنائیں اپنے بچوں کو دیندار بنائیں یہ میری ایک فکر ہے اور یہ کوشش ہے بس یہی فکریں ہیں کہ میں روزانہ تین چار کلپ اپلوڈ کرتا ہوں جس میں تین دو تین دو گھنٹے مجھے لگ جاتے ہیں تقریبا تو دعاوں کی گزارش ہے آپ حضرات سے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہے تو بلا تکلف کمنٹ کریں ایس ای ٹیچر ایس ای فرینڈ ایس ای برادر بے فکر ہو کے آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ نیسٹ کلپ میں آپ لوگوں کی جو چیز سمجھ نہیں ہیں یا اس کو کور کر لیے جائے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ